کون سا اچھا سینٹر ہے جہاں سے ہمارے اچھے ریزلٹس آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر عبدالعزیز حسن ہے میں تعلیم کی شروعے سے واپستا ہوں تو بہت سارے سٹورنٹس جو ہے معلومات لیتے ہیں کہ کہاں سے جو ایلس کیا جائے جس سے اچھا سکور آجائے کون سا ٹیٹر اچھا ہے کون سا ٹیٹر برا ہے کس کا سکسس ریشو زیادہ ہے کیسے ہوگی تیاری کیا کریں کہ بس اچھا بینڈ آجائے تو آگے کے لئے سکورلشپس یا مایگریشن میں آسانی ہو جائے اچھا ہمارے یہاں اس چیز کو جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں انیس سو نبے کے اندر جب ہم چھٹی ساتھویں جماعت میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہمارے یہاں ٹویشن کرچل نہیں ہوا کرتا تھا استاذ آتا تھا کلاس میں پڑھاتا تھا اور چلا جاتا تھا اور ہمیں جا کے دن میں ہمبر کرنا پڑھتا تھا اس سے ٹویشن نوشن نہیں ہوتی تھی اچھا اس چیز کا کوئی دوسرا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ہم اتنے اشار اشار تو تھے نہیں پڑھنے لکھنے میں کوئی اتنے بڑے وہ نہیں تھے لیکن اس چیز کا جو ہمیں ایک فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ہمارے ایک عادل ڈیبلکوی سیلت اسٹڈی کی اور وہ اس اراغ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو پڑھنے والے تھے یا جو آگے نکلے میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان کے اندر ہنٹرینڈ پرسن سیلت اسٹڈی کا موجود ہوگا جس کی وجہ سے وہ آگے نکلے تو ہم وہ پڑھتے تھے وہ کلاس کا کام ہوتا تھا گھر آتے تھے اپٹوشن کا جو بھی کام ہے وہ ہمیں خود سے کرنا ہے وہ ہم خود کر لیتے تھے اور جو بھی آتا تھا جسے بھی آتا تھا اگلے دن جا کے وہ چھتر پڑھتے تھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ ہم وہ کام خود ہی کر لیتے تھے اور اس طریقے سے ہماری آدم دیولپ ہوگی اور پھر جب ہم نے آگے پڑھنا شروع کیا چیزیں کی تو کرتے کراتے جب آئی بھی کی دیار ہی ہو رہی تھی اس وقت بھی ہم جانا سیلف سٹڈی کے کر رہتے ہیں ایک عادت بنی بھی تھی کسی کی سہرے کے بغیر کیونکہ جو بچپن میں ایک مائنڈسٹ بن جاتا ہے وہ بڑا ہو کے بھی آگے ویسے ہی رہتا ہے تو الحمدللہ ہمارے بھی عادت بن گئی اور پھر مائنڈسٹ جب انہوں اسی حساب سے بنا اور پھر کرتے کراتے جب زمانہ آیا یوٹیوب کا جب یوٹیوب کامن ہوا تو اس میں یعنی شاید آپ کو یقین آئے نہ آئے ایسے کورسز جو میں نے اپنی لائپ میں کبھی نہیں پڑھے تھے کبھی نہیں پڑھے کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کورسز کو وہ میں نے الحمدللہ یوٹیوب سے پڑھ کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھاتی لاکھوں روپے کما دیا اسے یعنی یوٹیوب ایسی چیز ہے ہمارا آج کا نسل ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول سے کام ملتا ہے ٹویشن میں جاتا ہے ٹویشن والا اس کو گائیڈ کرتا ہے یا ٹویشن والی اس کو گائیڈ کرتی ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آدھا تو گھر آتا ہے گھر والے اس کو سمجھاتے ہیں تو بچہ اس کی سپون فیڈنگ والی عادت بن جاتی ہے وہ خود سے کچھ کرنے کی اندر میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یہ آج کا نسل میں اندر میں بڑی خراب چیز دیکھئے جس سے ان کی تباہی ہو رہی ہے جس سے ان کی اندر کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں یعنی بغیر کسی سارے کے بغیر کسی کے پڑھانے کے وہ خود سے چیزیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہو گئی نہیں مسئلہ وہی ہے بچپن سے عادت بنی نا تو عادت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا اور اس کی وجہ سے اب وہ پڑھ نہیں سکتا وہ پھد کر نہیں سکتا اب آتے ہیں واپس اب جب بچے آتے ہیں کہتے ہیں سر ہمیں IELTS کی تیاری کرنی ہے تو اس میں ایشو کیا ہے ایشو یہ آتا ہے کہ وہ IELTS کی تیاری کیلئے وہ دھونتے ہیں کوئی سینٹر کوئی دھونتے ہیں کوئی تیچر اب وہ سینٹر کیونکہ اس کو عادت پڑھی بھی اس کو کوئی پڑھائے گا تو وہ پڑھیں گے خود ایکسپلور کرنی کی اس کی سلائت ہی نہیں ختم ہو گئی لیکن میں آپ تو بتاتا اگر آپ کے اندر تھوڑی بہت بھی سلائت ہیں جو آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں تو یوٹیوب کے ایک چینل ہے یوٹیوب کے ایک چینل ہے جس کے اندر آپ IELTS کی speaking, reading, writing, listening چاروں کام بہترین کر سکتے ہیں اور وہ بھی انگریزوں کا چینل ہے وہ بھی انگریزوں کا چینل پاکستانیوں کا چینل نہیں ہے انگریز جب آپ کو IELTS پڑھائیں گے تو پاکستان کا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی وہ فرسٹ لینگویج ہے ہماری وہ سیکنڈ لینگویج ہے تو سیکنڈ لینگویج پڑھانے والا جو آپ کو پڑھائے گا ملٹیپلائی ہوگا اس یوٹیوب چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ ڈسکرپشن میں جائیں اس یوٹیوب چینل کو جا کے کلک کریں اور جا کے اس کو ایکسپلور کریں دو مہینے دو مہینے اس کے پر لگائیں گارنٹیڈ میں کہتا ہوں میرے کافی دوستوں نے جو نے اس کی طرف تیاری کی ہے ایک کا کینیدا کلکہ ہو گیا ہے الحمدللہ وہ کینیدا جا رہے ہیں ابھی ایک دو مہینے کے بعد کچھ لوگوں کی سکوالرشپ ہو گئی ہے تو باہر کے پر سکوالرشپ کیلئے جائیں یا مایگریشن کرنی ہو تو آئیلز کریں آئیلز کے طرح جائیں اس سے آپ کو اچھا سٹیپینڈ ملے گا اچھی سکوالرشپ ملے گی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا اور اس سے آپ کو فائلہ ہوگا بجائے اس کے کوئی شورٹ کٹ پیار کریں اسے پچھلی ویڈیو کے اندر میں میں نے بولا تھا شورٹ کٹ کے بجائے تھوڑا سا ٹائم چیزوں پر لگائیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ایک بہتر جگہ پر اور ایک بہتر فیوٹر یعنی آپ کے جو چھ مینے سال آج لگے گا وہ چھ مینے سال آپ کو آپ کی آنے والی لائف میں وہ چیزیں منٹپلائے کر کے دے گا جو بعد میں شاید آپ کے لیے ریگریٹ کا باعث بنے ہیں شکریہ شکریہ